کیا پوچھتا ہے وہ کتابوں میں ملوں گا میں کیے ماں سے جو میں نیکے وعدوں میں ملوں گا میں سانیہ پشاور کی یاد میں آج ایکٹیو ومن فاؤنڈیشن کی چیئرمن نازش فاطمہ کی آفس میں ایک دعایا تقریب منعکت کی گئی تقریب میں ایکٹیو ومن فاؤنڈیشن کی چیئرمن نازش فاطمہ ڈیلز پاکستان کے سی ایو امران سومرو نظیر ویلپیر سندھیار سومرو ٹرانس جنڈر کمیونٹی کی پریزیڈنٹ سنہ خان نے خصوصی شرکت کی اس پروگرام میں شہریوں اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور شہدہ کی یاد میں شمہ جلائی گئے اور دعا کی سکسٹین ڈسمبر پہ جو سانیہ سوزناک اور تکلیف دے عمل تھا جو کہ پاک فوج ہمارے ملک کی الفاظت اور سلامتی میں مصروف ہے وہاں پہ ایسی جگہ پہ ان بچوں پہ اٹیک ہوا اس کی لئے یہ واقعہ ایسا ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے جیسا کہ ہم ہر دن مناتے تو آج یہاں پر ان بچوں کی یاد میں شمہ جلائی گئی دعا کر رہی گئی اللہ پاک ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا کرے کیونکہ اولاد سب کو بہت عزیز ہوتی ہے سانہ پشاور پہ جو واقعہ ہوا تھا اس کو ہم آج بھی نہیں بھولے اس کی یاد ہمارے دلوں میں ہے ذہن میں دماغ میں ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی فیملی کو جو ہے نا سبر دے مولا پروردگار اور ایسے حاصلوں سے ہمیں جو ہے نا اللہ میاں بچائے پروردگار اور اللہ ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے مولا پروردگار دوہزار چودہ کا جو یہ سانیہ ہوا تھا اس کو ہم ایک جو ہر سال پیس کرتے ہیں اور اس کو جو ہم تک کے سال یہ دن بنایا جاتا ہے دوہزار چودہ سے ابھی تک یہ ہمارا کنٹنیو چل رہا ہے دوہزار بیس کا یہ سو رہا ہے اللہ ان سب بچوں کو زیادہ نصیب کرے کیا پوچھتا ہے وہ کتابوں میں ملوں گا میں کہ یہ ماں سے ہے جو میں نیکے وعدوں میں ملوں گا میں میں آنے والا کل ہوں وہ مجھے کیوں آج مارے گا یہ اس کا مہم ہوگا کہ وہ ایسے خواب مارے گا تمہارا خون ہونا اس لیے اچھا لڑا ہوں میں بتایا ہوں دشمن کو کہ اس سے تو بڑا ہوں میں میں سی کو مسے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے آپ کا اور ہمارا ہر پل کا ساتھ دیکھتے رہیں ساتھ نیوز موسیقی